راجنیتی میں کون کس کا دوست اور کب پرتیدوندی بن جائے کہاں نہیں جا سکتا سال دوہزار چوبیس کے پہلے راجنیتی کے کچھ ایسے ہی رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں چودہ میں انڈیئے کے رت پر سوار رہے بیہار کے سن اپ ملہ دوہزار چودہ میں انڈیئے کے رت پر سوار رہے بیہار کے سن اپ ملہ یعنی مکیس سہنی نے پروانچل میں پیر زمانے کی کوشش شروع کر دی ہے یہاں ان کا مقابلہ یوگی کیبنٹ کے منتری ڈاکٹر سنجے نشاد سے ہے وضع ہے کہ دونوں کا ووٹ بینک ایک ہی آنے کی نسان سمودائے ہیں جہاں مکیس سہنی خود کو سن اپ ملہ کہلانا پسند کرتے ہیں وہیں سنجے نشاد خود کو نشاد راج کہلانا پسند کرتے ہیں بیہار سرکار میں منتری رہے وی آئی پی پارٹی کے مکیس سہنی پروانچل میں ایکٹیو ہو گئے چندولی بلیہ سے لے کر گاجی پور میں سنگل پیاترہ کر چکے ہیں چناؤ سے پہلے یوپی کے پروانچل میں سن اپ ملہ بنا نشاد راز صاف طور پر دکھائی دی رہا ہے وہ یہ تک ناوا کر رہے ہیں کہ بیہار میں مکی منتری پہلی بار سن اپ ملہ کی بیٹے کی بدولت بنا ہے سنگل پیاترہ کے دوران مکیس سہنی پردھان منتری نرین موڈی کو کھلا چیلنج دیتے بھی نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اتر پردیش میں نے ساتھ سماج کا اور ساتھ چاہیے تو عرقشن کو لاغو کرنا پڑے گا عرقشن نہیں تو ووت نہیں وہ ڈاکٹر سنجر نشاد کو پریوار وادی پارٹی کا نیتہ بتاتے ہیں ایسے میں چلی سمجھتے ہیں کہ لوگ سبھا کے پہلے بیہار کے ساتھ یوپی کے پروانچل میں آخر اچانک سے کیوں ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ کیس سہنی وہ ڈاکٹر سنجر نشاد پر کیوں آروپ لگا رہے ہیں پہلے وی آئی پی پارٹی کی نشاد آرکشن یاترہ پر بات کرتے ہیں دراصل بیہار کے سیاست میں پہشلے نو مہینوں سے سائیڈ لائن وی آئی پی پارٹی کی راستی ادھر چمو کے سہنی ایک بار پھر سے اپنی زمین تلاشنے میں جھوٹ گئے ہیں چھبے زولائی سے وہ نشاد آرکشن سنکل پیاترہ نکال رہی ہیں اپنے سو دنوں کی یاترہ میں وہ بیہار اور یوپی کے اسی زلوں کی یاترہ کر رہی ہیں اس دوران وہ نشاد ذاتی کے لوگوں کو گنگا جل کے شرونگا دندلوا رہی ہیں اور وہ لوگ سوہ چناؤں میں اپنا ووٹ نہیں بیچیں گے ایسی بات کہہوا رہی ہیں اپنے بھویشو اور بچوں کو بہتر سوچھا دینے کے لیے ان کو ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے والے گھروں کے آگے سٹکر بھی چپکائے جا رہی ہیں مکہ سہنی کے مطابق وہ اس طرح سرکار پر نشاد سمدائی کو OVC کٹیگری سے نکال کر ایسی کٹیگری میں شامل کرنے کا دماؤں بنائیں گے اس کے ساتھ ہی یاترہ پوری ہونے کے بعد وہ پارٹی کے ستھاپنا دیوست کے موقع پر کس گھڑ بندھن کا حصہ بننا ہے انڈیا یا انڈیا بیتے دینوں مکہ سہنی کا رتھا گازیپور زل میں پہنچا تھا مکہ سہنی نے گازیپور میں سمبودھت کرتے ہوئے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی پر حملہ بولا سب سے پہلے ہی یوپی سرکار میں منتری سنجن نشاد پر حملہ بولتے ہوئے گھوسی ویدھان سمہ اپچناو میں بھاجپار پرتیاشی کا ہار کا ٹھیکرا نساد پارٹی کے مکھیا سنجن نشاد پر فوڑا کہا کہ وہ صرف اپنے پریوار کا وکاس کر رہے ہیں سماج کیوں کی خود منتری ہو گئے بیٹے کو سانسزد اور ویدھائک بنا کر سیٹ کر دیا سنجن نشاد سماج کے دم پر بڑے نیتہ ہیں انہیں اتر پرتیش میں ملائم سنگھ جیسا نیتہ بننا ہے تو ان کو میرے ساتھ کام کرنا چاہیے وہ ساتھ آئے تو ہم لوگ سماج کے لیے مل کر کام کریں گے لیکن وہاں موڈی کو بھگوان مانتے ہیں اور اگر وہاں موڈی کو بھگوان مانتے ہیں تو سماج کے لیے آلکچن بھی ماننا چاہیے اس دوران مکہ سہنی نے کہا کہ آلکچن نہیں ملنے سے نشاد سماج ناراض ہے جس کا نتیجہ خوشی ویدھان صبح میں ہار کا موڈ دکھنا پڑا ایک سوال کے جواب میں مکہ سہنی کہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں نہ انڈیا کے ساتھ اور نہ ہی انڈیا کے ساتھ چوبیس کی پہلے اگر ہمارے سماج کو آلکچن ملے گا ہم ان کے ساتھ جائیں گے جو آلکچن دے گا نہیں تو دو ہزار پرسنٹ ہم ویروت کریں گے اس کا اتر پرتیش بیہار اور جھارکھن میں ڈاکٹر سنجر نشاد کا کہنا ہے کہ سب کا حق ہے چناؤ لڑنا اپنی بات ہو رکھنا ہمارا پریوار سماج کے ساتھ ہے ہم نے بدھان سبھا کے چناؤں میں سب سے زیادہ پنشال سماج کے لوگوں کو ٹکر دینے کا کام کیا آلکچن کی مانگ کو لے کر کے ہم نے پی اے موڈی اور سی اے میوگی عدت ناتے سے کئی بار ملقات کی ہے ہم سماج کو آلکچن دلا کر کے ہی دم لیں گے ایسے اچانک سے اتر پرتیش میں سکری ہوئے مکیس سہنی کو لے کر کے وہاں کے راجریتی کے جانکار کہتے ہیں کہ یو پی اور بیہار کے سیاست میں جاتی آقڑا اور گھوٹ بینگ کا بہت مہت ہوئے مکیس سہنی بیہار کے ساتھ اتر پرتیش میں اپنی زمین کو مضبوط کر کے انڈی اے سرکار پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف سنجے دشاد کی پارٹی اور ان کے نیتاؤں کے بیچ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ سماج کے سطحیح ٹھکے دار وہی نہیں ہیں فلحال یو پی کی سکریتہ پر مکیس سہنی کو بیہار میں زیادہ فائدہ ہوگا لوگ سوا چناؤں سے پہلے بی جی پی چھوٹے چھوٹے دلوں کے راجریتی کے اٹھا پٹا کے ذریعے چناؤی محول کا ٹیسٹ کروانا چاہتی ہے اسی کا حصہ مکیس سہنی کو اور اچھر لاغو کی جانے کی سنکل پیاترہ بھی ہو سکتی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ 31 دسمبر سال 2016 کے آدیس کی حساب سے مچھوہ سمدائی کی سبھی جاتیوں جس میں قہار کسیف کیوچ ملہ نشاد کمہار پرجاپتی دھیور بند بھر راج بھر دھیور باتھم ترہا گوڑیا مانچی اور مچھوہ کو او بھی کی سوچی سے نکال کر انو سوچی تجاتی کی سوچیوں میں شامل کرنے کی بیبھاگوں کا آدیس سامنے آیا تھا گنگا کی نارے والے پوروی اتر پردیش کے علاقے میں نشاد سمدائی کی اچھے خاصی عبادی ہے سال 2016 میں گٹھت نشاد پارٹی کا خاص کر نشاد کیوٹ ملہ بیلدار اور بند برادیوں میں اچھا اثر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ گورکپور دیوریا مہراجگج جونپور سندھ کبیر نگر بلیا بھتوہی اور وارنسی سمیت سولہ زلو میں نشاد سمدائی کی ووٹ جیت ہار میں بڑی بھومی قادہ کرتے ہیں سال 2011 کی جنگنہ کی آدھار پر اتر پردیش میں ساتھ سماج کا ووٹ وینڈ قریب 18 فیس دی ہے اتر پردیش افدہان سبھا کی 165 سیٹے نشاد بہول لے ہیں اور ہر افدہان سبھا میں 90 ہزار سے 1 لاکھ تاک ووٹر ہیں نیوچ فورد نیشن کی ریپورٹ